چلی تو آخر کار سپلیمنٹس کی ضرورت کیا ہے اس سے پہلے میں جب سٹیج کے اوپر بات کرتا ہوں میں جب میرے کچھ سٹیج کے اوپر جانے کا موقع ملتا ہے جب فیزیکل سیشنز ہوتے ہیں تو میں وہاں پر یہ چیزوں کے بارے بات کروں حالانکہ میں آپ کے ساتھ پی پی ٹی بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی چیزیں آپ کے ساتھ اور بات کرنا چاہتا ہوں میں شروعات کرتا ہوں جب بھی سٹیج پہ تو میں شروعات کرتا ہوں زندگی جینے کے لیے ہمارے کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے زندگی جینے کے لیے ہمارے کو تین بیسک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی ہے ہوا دوسرا ہے پانی اور تیسرا ہے بھوڑن ٹھیک ہے پہلی ہوا دوسرا پانی تیسرا بھوڑن رائٹ اب ہوا پانی اور بھوڑن کے بینا ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے آج جس ہوا میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں جیسی ہوا آج سے پچاس سال پہلے تھی آج کی ہوا اس سے بہت زیادہ دوشت ہو چکی ہے بہت زیادہ بیکار ہو چکے بہت زیادہ بیکار ہو چکے اور آنے والے پندرہ بیس پچیس سالوں میں کوئی بھی ایسے بھروسہ نہیں ہے کہ آنے والے پچیس سالوں میں ہماری ہوا پہلے سے ساپ ہو بلکہ اور خراب ہو اس کا مطلب پہلی چیز کیا ہوئی کہ ہمارے کو جینے کے لیے ہوا چاہیے تھی پچاس سال پہلے ساپ تھی آج گندی ہے اور آنے والے پچیس سال میں اور بیکار ہو جائے دوسری چیز اپنے کو چاہیے پانی پینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو آج سے پچاس سال میں نے اپنی زندگی میں دیکھا میں میری عمر جو ہے چھہالیس سال ہے 46 کا ہو جاؤں گا میں دو مہینے کے بعد تو میری عمر چھہالیس سال ہے میں نے خود پیا بھی ہے اور اپنے بڑوں کو پیتے ہوئے دیکھا بھی ہے کہ گاؤں کے اندر جب ہم لوگ بہیسوں کے لیے صبح چارہ لینے کے لیے جاتے تھے جب میں چھ سات سال کا تھا اپنے دادا کے ساتھ جایا کرتا تھا تو دادا جی کیا کرتے تھے وہ ٹیوویل کا پانی ہوتا ہے نا جو مٹی کی جو نلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر چلتا ہے خیتوں کو گھر ڈالنے کے لیے اسی میں سے پانی پی لیا کرتے تھے وہی ساف پانی ہوتا تھا پانی اتنا ساف ہوتا تھا کہیں بھی نہر کے کنارے کھڑے ہو کے وہاں سے بھرنا پانی پی لینا ہے ہمارے یہاں پر ان کو خال بولا جاتا ہے آج سے پچاس سال پہنے پانی بہت اچھا تھا آج پانی اتنا اچھا نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے تب ہی تو ہم لوگ فیلٹر لگا رہے ہیں تب ہی تو آرو سسٹمز لگے ہوئے ہیں تب ہی تو ہم لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ کوئی مشین لگاؤ دوست اور آنے والے پچیس سال کے بعد تو پانی جو ہے وہ اور خراب ہوگا اچھا نہیں ہو رہا دوست اور تیسری چیز جو ہمارے کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے وہ بھوجن ہے ہم جو آج بھوجن کر رہے ہیں کیا آج سے پچاس سال جو ہمارے دادا دادی نانا نانی بھوجن کر رہا کرتے تھے کیا وہ ویسا ہی بھوجن تھا بلکل نہیں ان کا بھوجن بڑا شد تھا ان کا بھوجن بہت اچھا تھا ان کا بھوجن بڑے اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا تھا آج ہم جو بھوجن کر رہے ہیں وہ بلکل بیکار بھوجن کر رہے ہیں اور آنے والے پچیس سال کے بعد بھوجن اور بیکار ہو جائے گی اس کا مطلب زندگی جینے کے لیے ہمارے کو تین چیزیں ہوا پانی اور بھوجن چاہیے دیں ہوا پہلے سے بیکار ہو چکی ہے پانی پہلے سے بیکار ہو چکا ہے بھوجن پہلے سے بیکار ہو چکا ہے تو دوستو ہم کس طرح سے بولتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے سے سوست ہو جائیں گے دوستو پوسیبل ہی نہیں ہے دوستو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کیسے سوست ہو جائیں گے دوستو تو وہ بھوجن کی جو کمی ہے وہ بھوجن کے بھوجن کی جو کمزوری ہے بھوجن کی جو ویکنس آ چکی ہے وہ جو پانی کی وہ اس کو کیسے پورا کریں گے دوستے اس کے لیے ہوتے ہیں سپلیمنٹ دوستے آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جن کے گھروں میں اگر لائٹ بند ہو جائے تو انورٹر چلتا ہے کتنے ساتھی ہینڈریز کر کے بتا سکتے ہیں کتنے ساتھی ہیں جن کے گھروں میں انورٹر چلتا ہے جلدی سے ہینڈریز کیجئے انورٹر ہے جنریٹر ہے ممبتی ہے دیا ہے کچھ بھی ہے جلدی سے ہینڈریز کرو دیکھنا ہوں تہی تین سو چہتر میں کتنے ساتھی ہیں انورٹر جنریٹر ممبتی ہے ٹارچ ہے دیا ہے کچھ ہے جلدی سے ہینڈریز کر کے بتاؤ سر جلدی سے جلدی سے جلدی سے گوڑ تو تقریباً ایک سو چار سو چار سو کا اسپاس ساتھی ہو رہے اس میں سے ایک دس پندرہ ساتھیوں نے ہینڈریز کر کے بتا دیا یہ واقعی فیزیکل ہینڈریز کر رہے ہیں thank you اچھا ایک چیز بتاؤ کہ ہم لوگوں نے یہ جنریٹر یا انورٹر وغیارہ اس لیے لگائے اس لیے لگائے کیوں لگائے تاکہ ہمارے کو اگر بجلی چلی جائے ہم لوگ بھگوان برو سے نہ بیٹھے رہے yes اور لو آیا نا آیا نا تو دوستو اگر گھر کی لائٹ بند ہوتی ہے تو ہم اس کی جگہ پہ اپنا انتظام کرتے ہیں تو اگر ہمارے شریر میں کھانے کی اندر پوشک تطووں کی کمی ہو رہی ہے تو پھر ہم بھگوان برو سے کیوں بیٹھیں گے جو انورٹر ہے وہ لائٹ کا سپلیمنٹ ہے اور نیوٹری چارج ہے یہ آپ کے کھانے کا سپلیمنٹ آپ کی کھانے کو پاور دیتا ہے دوستو فرق تو اتنا ہی ہے نا دوستو اگر بھگوان برو سے بیٹھنا ہے تو پھر بیمار ہو جائیں گے دوستو آپ جس بھی شہر میں رہ رہے ہو آپ جس بھی گاؤں میں رہ رہے ہو آج سے پچیس تیس سال پہلے وہاں پر ڈاکٹر کم ہوا کرتے تھے آپ ڈاکٹر کی سنکھیا بڑھ گئی آہ یا نا آہ نا آہ سے پچیس تیس سال پہلے آپ کے شہر میں دوائیوں کی دکانے کم ہوا کرتی تھی آج دوائیوں کی دکانے زیادہ ہو گئی آہ یا نا آہ سے پچیس تیس سال پہلے آپ کے شہر میں ہسپتال جو تھے وہ کم تھے ہو سکتا تھا کیول سرکاری ڈسپینسری تھی لیکن آج ہسپتالوں کی سنکھیا زیادہ ہو گئی آہ یا نا 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 آہ کرتے ہیں آج وہ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر میں بھی کھل گئے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے ہاں یا نا آہ یا ڈس یا ڈاکٹر بڑھ گئے اسپتال بڑھ گئے دوائیاں بڑھ گئی diagnostic centers بڑھ گئے ہر طرح کی صوبیدائی ہوں گئی لیکن پھر بھی بیماری کم ہوئی کیا بیماری تو کم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ڈاکٹرز کا relation بیماری کے بیماری کے ساتھ تب start ہوتا ہے جب بیماری start ہوتی ہے کیوں نہ ہم لوگ کچھ ایسے اپائے کریں کہ ہم لوگ بیمار ہونے سے بجے جہاں تک ہو سکتا ہے اور دوستو وہی پر سب سے اہم بھومی کا نباتہ ہے ہمارا کھانا اور کھانے کے اندر پوشکتہ ہو اور اگر ہمارے کھانے کے اندر ہمارے کو پریافت ماترہ میں پوشک تتو نہیں مل رہے ہیں تو ہمارے کو ضرورت ہے ان پوشک تتووں کی جو کہ ہمارے کھانے میں نہیں ہیں وہ ہمارے کو ملے چاہے ہمارے کھانے سے ملے چاہے ہمارے کھانے کے باہر سے ملے جیسے ہم نے لائڈ کا انتظام کیا تو اسی لگے سپلیمنٹ کی ضرورت ہے سپلیمنٹ دوائیاں نہیں ہوتی باقی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں سر نا چلو تو آپ کے پاس ڈائی ڈی وغیرہ پین وغیرہ ہے کیا آنا آج سے ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے کل سے تو پورا فل فلی جو ہے نیوٹری چارج والا جو ہے پروڈکس جو ہے ایک ایک کر کے سٹارٹ چلیں تو میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں سر رائٹ تو اوکے سکرین شیئر میں آپ کے ساتھ کر دیا دوستو رائٹ میں آشا کرتا ہوں آپ کو سکرین دکھا ہی بھی دے رہا ہوگا رائٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہمارے لئے ضروری ہے ہمارا شریر ہی ہماری سب سے بڑی اور ہمارے شریر کو لنبے سمیت یوہا رکھنے کے لئے اس کو سواست رکھنے کے لئے اور اس کو کام کرنے لائک رکھنے کے لئے ہمارے کو کہیے نیوٹریشن اور ایکسرسائز نیوٹریشن اور ایکسرسائز دوستو اب ہم لوگ بات کریں گے دیکھئے ایک چیز سمجھئے ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں یار آج کل کے تو بچے جو ہے نا وہ تو کام کر کے راضی نہیں ہے وہ تو بیمار پڑے رہتے ہیں ویکنیس بہت رہتی ہے جبکہ ہمارے دادا جی ابھی تک کام کرتے ہیں ہاں یا نا بولتے ہیں نا سرم لوگ بولتے ہیں نا سرم میرے دادا جی کے ساتھ بہت رہنے کا موقع ملا تو میرے دادا جی ایک چیز بولا کرتے تھے بولا کرتے تھے میرے کو جبردستی میں نے کئی بار اس کے بارے میں ذکر بھی کیا جبردستی رات کو سونے سے پہلے دودھ دودھ کا ایک بڑا گلاس پھلایا کرتے ہیں جبردستی چاہے اس کے لیے میرے کو رشوت بھی دینی پڑتی تھی نا مطلب وہ جلے بھی ڈالتے تھے بیچ میں رشوت ہی ہے ایک طریقے سے بچے کو کیا ہے دودھ کے ساتھ جلے بھی دی تو جلے بھی کھانے ہی ہے تو دودھ پینا پڑے گا تو رشوت ہو گئی لڈو ہے ارے یار اس ٹائم پہ آج سے چالیس سال پہلے ہی جلے بھی اور لڈو بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی سر آج کچھ نہیں ہے لیکن اس ٹائم پہ آج سے چالیس سال پہلے بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی چلے بھی مل رہی ہے گاؤں میں کھانے کے لیے لڈو مل رہے ہیں گاؤں میں کھانے کے لیے تو میرے دادا جی میرے دادا جی میرے کو معلوم کیا بولا کرتے تھے بولا کرتے تھے یہ جو بچپن میں کھایا ہوا ہے نا یہ بڑھاپے میں کام آئے جوانی کا کھایا ہوا ہے جوانی میں کام ہے جو تم جوان ہو جاؤ گے نا جو تم کھاؤ گے نا وہ تمہاری جوانی میں کام ہے لیکن یہ جو تم نے بچپن میں کھایا ہے نا یہ تمہارے بڑھاپے میں کام ہے سکرین آف ہو گیا ہاں سکرین آف کیا ہے میں نے خود ہی کیا ہے ایک بار میرے کو ایسا لگا کہ آپ سبھی کے چہرے دیکھ لو تو تھوڑی سے دوبارہ سے انرجی آجے گے اس لئے سکرین آف کر دیں تو دوستو یہ دو چیزیں ہمارے کو چاہیے پہلی چیز نیوٹریشن دوسری چیز ایکسرسائز کرنے سے کیا ہوتا ہے ہماری ماسپیشیاں صدریڑ ہوتی ہیں ہمارے ہارٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر دباب پڑتا ہے تو ہارٹ مجبوط رہتا ہے ہمارے فیفڑے مجبوط رہتے ہیں تیجی سے سانس لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا شریف پورا کا پورا مجبوط ہے پوشن ہمیں روزانہ کہاں سے ملتا ہے بھوجن یہ پوشن ہمارے کو بھوجن ہم لوگ اتنی ورائٹی کا بھوجن کیوں کھاتے ہیں ہم لوگ ڈال بھی کھاتے ہیں ہم لوگ سبزیاں بھی کھاتے ہیں ہم لوگ فل بھی کھاتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ روٹی بھی کھاتے ہیں چاول بھی بھی کھاتے ہیں ہری سبزیاں بھی کھاتے ہیں پتے دار سبزیاں بھی اتنا کیا ضرورت ہے اپنے کو اتنی ساری چیزیں کھانے کی اگر پیٹ ہی بھرنا ہے اگر پیٹ ہی بھرنا ہے تو آج کل سب سے سستا سب سے سستی ہے اگر ٹیسٹ کے لیے کھانا ہے تو سموسے سے اچھا کیا ہے لیکن نہ تو ہمارے کو ٹیسٹ چاہیے نہ ہمارے کو پیٹ بھرنا ہے ہمارے کو تو پوشن چاہیے ہم تو پوشک ٹتموں کے لیے کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو پوشک ٹتم ہیں دوستو وہ اس لیے تو ہم یہ served وہ اس لیے ہم کی اس لیے کتنی وارائٹی کا بھوج票 کھاتے کہ ڈالوں سے ہمارے کو اس لیے کو الگ چیزیں ملتی ہیں سبزیوں سے الگ چیزیں ملتی ہیں ہری پتی دار سبزیوں سے الگ ملتے ہیں فلوں سے الگ ملتے ہیں روتی سے الگ對ance سے الگ چاہیل دودھ سے الگ اس لیے تو ہم لوگ اتنی ساری طرح کی سبجیاں کھاتے ہیں یا اتنی ساری طرح کی سبجیاں ہمارے گھر میں گھروں میں بنتی ہیں دوستے اور عام طور پر ہم لوگ کیا بولتے ہیں سر ہم تو وہی بھوجن کھاتے ہیں جو ہمارے دادا دادی نانا نانی کھایا کرتے تھے آپ بالکل صحیح بول رہے ہو سر ہم وہی بھوجن تو کرتے ہیں جو ہمارے کوئی ویراثت میں ملا لیکن کیا آپ exactly وہی بھوجن کرتے ہو نہیں آپ کے دادا دادی تو روٹی کھایا کرتے تھے تو آپ پراتھا کیوں کھاتے ہو پراتھا بھی کیا پراتھے سے ہم نے پراتھے سے تو اور آگے بڑھ گئے پراتھے کی جگہ پہ ہم لوگ پراتھا لے آئے آلو کا پراتھا گو بی کا پراتھا مولی کا پراتھا پنیر پراتھا آیا نا ڈال 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 ڈڈرک سب ایک ہی بار ڈال ڈال کے اپلے ہوتے ہیں کنڈے بھولتے ہیں کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ اپلے بھولتے ہیں اس کے اوپر دھیرے 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 وہ دو گھنٹے میں دال بنا گر دو گھنٹے پہ دال بنتی کیسے ہی آج دال کیترے ٹائم میں بنتی ہے سی ٹی میں دو سی ٹی چار سی ٹی پانس بس بن گئی دال تو ڈال بنتی ہے گلتی ہے کہ کبھل ڈال گلتی ہے بنتی دھوڑی ہے سب تو اچھا ساؤس انڈیا کی بات پر ہی ہم لوگ تو پہلے اُبلے ہوئے چاول ہوگا کرتے تھے اس کے بعد چاول کو ہم نے تھوڑا سا تڑکہ لگا دیا تو فرائیڈ رائز بن گئے بریانی بنا دی پولاؤ بنا دیا تو یہ ساری چیزیں آخر کار کیوں کی سر ہم نے یہ چیز کبھل ہم نے ایک کیلے کی وہ کی یہ اس کے لئے اپنی ڈیپ پہ لگتا ہے جو ہماری ڈیپ کو اچھا لگتا ہے وہ ہم لوگ کھانا پسند ہوں ہم لوگ وہ تھوڑی کھاتے ہیں جو ہمارے شریر کو چاہیے اب تو وہ کھاتے ہیں جو ہماری ڈیپ کو اچھا لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے بھوجن میں آ گئے نہیں ہوا کرتی تھی سریعہ ہماری چیزیں جب ہم لوگ چھوٹے تھے ہمارے لیے میں ہمارے لیے لڈو اور جلی بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی ملہ جس دن کبھی دادا یا دادا جی لڈو یا جلی بھی لے کے آتے تھے اس دن ہمارے لیے ایک تیوہار ہو جاتا تھا یہ میں نے ایک بار آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب میرے بھوا بھوا جی کی 1983 میں 82 میں نئی نئی شادی ہوئی نا تو بھوا جی کے سسرال والے آ گئے تو پہر کو تقریباً سردیوں گرمیوں کے دن تھے دو ڈھائی بجے کے آس پاس سار دو ڈھائی بجے ہمارے گاؤں میں نہ تو سموسے ملے نہ پکوڑے ملے آپ سمجھ سکتے ہو سکتے آج سے چالیس سال پہلے کے حالات سمجھ سکتے ہو سکتے ہو سار وہ ہم لوگوں کا وہ کھانے میں تھا ہی نہیں سر آج شام ہوتی ہے تو بھائی فواسٹ فوڈ کی ٹھیلے لگ جاتے ہیں سر ہر سڑک کے اوپر سے یہ ہمارے کھانے کا حصہ بن چکے ہیں سر اور اکثر جب بیمار پڑھتے ہیں تو کیا بول دیں سر ہم تو گھر کا کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن جو گھر میں کھا رہے ہیں وہ فیٹ اور کاربور ہائیڈ سے ہائیڈریٹ سے بھرا تو ہوا ہے دوست اور ساتھ میں ہم نے آن لائن سیکھنا شروع کر دیا کرونا نے ہمارے کو وہ چیزیں سکھا دی ہماری مہلائیں گھر میں نہیں بناتی تھی کیا ہم نے پیزا گھر پہ بنانا سیکھ لیا پہلے نہیں آتا تھا باقی چیز تو چھوڑو چھوڑو سر ہم نے جلے بھی بنانا گھر میں سیکھ لیا مہلائوں کو جلے بھی بنانا نہیں آتا تھا کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے گھر میں بنانا نہیں سیکھ لیا کرونا کے ٹائم پہ دوسری چیز کھانے پینے کا سمیں بتل گیا پہلے لوگ شام کو سات آٹھ بجے کھانا کھا لیتے تھے آج تقریبا تقریبا زیادہ تر گھروں کے اندر رات کو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے رات کو کھانا کھایا تھے صبح کا ناشتہ جو تھا صبح کا ناشتہ جو تھا وہ نورملی صبح کا ناشتہ جو ہو جاتا تھا صبح آٹھ بجے سے پہلے آج صبح کا ناشتہ لوگ دس گیارہ بجے کر دوسری دوپیر کا کھانا شام ہم کو چار بجے کھاتے ہیں تو جب اس طرح کی آدھتیں ہوں گی دوستو پاچن بھی خراب ہوگا وہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارے بھوجن سے ہمارے لیے پوشک تطو کو ملنا مشکل ہے اور اس کے بعد عوشوشت کر پانا مشکل ہے دوستو ہم کھانا میں نے اگین آپ کو بار 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 یہی بولا ہے ہم لوگ وہ کھانا جو ہے وہ پیڑ بھرنے کے لیے تھوڑی نہ کھاتے ہیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں بھائی ہم لوگ جو کھا رہے ہیں وہ ہمارے شریر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یہ تو پواندھی تو نہیں بتا پائے گا کس سے پوچھنا پڑے گا ڈیو ایچو سے پوچھنا پڑے گا ڈیو سوال تک اٹھن نے ایک چیز بنائی ہوئی ہے جس کو بولتے ہیں رڈیل آرڈیل ریکمینڈڈ ڈائیٹری ریکمینڈڈ ڈیلیل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روزانہ کون سے پوشکت وہ کتنی ماترہ میں کھانے چاہیے کہ آپ سوست رہے بیمار نہ ہوتا بیمار نہ ہوتا کمزور نہیں تو یہ سات پوشکت پانی ہم لوگ خوب پی لیتے ہیں پانی ہم لوگ خوب پی لیتے ہیں پانی کی کوئی دکت نہیں لکھ لیجی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجی جدیدی سے پانی ہمارے کو روز آٹھ سے دس گلاس چاہیے چاہیے گرمی دوسرا ہے فیٹ ہمارے کو چاہیے 20 سے 20 گرام روزانہ تقریبا چاول کھانے والا چاول بنانے والا نہیں بھئیس چاول کھانے والا چاول کھانے والا چاول کھانے والا چاہیے جو چاول کھانے والا 20 گرام تقریبا یہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں ہم لوگ ہیلتھ گاڑ کھاتے ہیں میرے گھر میں چھ سدس سے ہے ہر مہینے پانچ لیٹر ہیلتھ گاڑ لگتا ہے پانچ لیٹر ہیلتھ گاڑ کا مطلب کیا ہے کہ اگر چھ سدس سے ہے تو پانچ ایک مہینے کا پانچ گاڑ تو ہم لوگ تقریبا تقریبا 80850 گرام جو ہیلتھ گاڑ ایک جنے میں لگتا ہے تیس دنوں سے بھاگ دے دیے تو قریبا 28 گرام ہیلتھ گاڑ ایک پرسن کے حصے میں آتا ہے ایک پرسن کے حصے میں 28 گرام ہیلتھ گاڑ چاہیے کتنا 20 گرام کتنا کھا رہے ہیں 28 گرام اس کے علاوہ بسکٹ کھاتے ہیں نمکین کھاتے ہیں دیسی گی کھاتے ہیں مکھن کھاتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں فیٹ کی بھی کوئی کبھی نہیں کھاتے ہیں کاربو ہائیڈٹ کی بات کرے تو کاربو ہائیڈٹ ہمارے شریر اس کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے تو اسی طرح ہمارے شریر کو چلانے کے لیے جو ہے ہمارے شریر کا پیٹرول جو ہے وہ ہے کاربو ہائیڈٹ کتنا چاہیے ویسے تو اس کا آر ڈی ہے جو ہے وہ 280 گرام 300 گرام لگا کے چاہیے کاربو ہائیڈٹ میں کونسی چیزیں آ جاتی ہے چاول آ جاتے ہیں اور آلو آ جاتے ہیں اور میٹھا آ جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سبھی کاربو ہائیڈٹ نہیں آتے ہیں جیدہ تر چیز ہیں چاول روٹی آلو میٹھا روز کا 300 گرام ہم لوگ اس سے کہیں زیادہ کھا لیتے ہیں انفیکٹ ہمارے بریک فاسٹ میں ایک راوس ہو جاتا ہے تو پانی فیٹ کاربو ہائیڈٹ ہم لوگ خوب کھا رہے کونسی چیزیں کم کھا رہے ہیں پروٹین ہم لوگ کم کھا رہے ہیں وائٹامنز میرنرل فائیبر یہ کم کھا رہے ہیں آگے بڑھ کے میں آپ کو بتا ہوں ہمارے کو بھوک لگتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیپ کی پسند پر کھانا کھا رہے ہیں اور جیپ کو کونسی چیزیں پسند ہیں جو فیٹ سے بھری ہوئی ہیں جو تلی ہوئی ہیں جو فڑائی کی ہوئی ہیں پیاس لگنے پر ہم لوگ پانی کول ڈرنگ کائے کافی بغیرہ پی لیتے ہیں پرنتو شریر کو نا تو پی وی ایم ایس کی بھوک لگتی ہے نا پیاس لگتی ہے اور سمیں پہ نہیں لینے پہ یہ چیزیں ہمارے کو یہ بیماریاں تو نہیں بولوں گا یہ عوصتھائیں ہیں یہ عوصتھائیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں سمیں سے پہلے بڑھا پا جاتا ہے بہت سی دوائیاں لینے کے لیے مضبور ہوئی ہیں ہر بار ڈاکٹرز کے چکر لگانا مٹاپا بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ریدے کی بیماریاں ڈائپٹی ستناب اور عمر کے ساتھ ہم لوگ روز ایک دن بڑے بھی تو ہو رہے ہیں عمر کے ساتھ اسی بھوجن کو اسی بھوجن کو اسی بھوجن سے پوشک تطووں کو گرہن کرنے کی ایک شانتہ بھی گھڑتی ہے شریر اب ہمارے سامنے دو بڑی چنوٹی ہے پہلی چنوٹی ہے پوشک تطووں کا صحیح ماترہ میں سیون کرنا مطلب ساتھ پوشک تطو ہم کو کھانے ہیں اور دوسرا ان کے شریر کے اندر اوشوشن کرنا یہ دو چیزیں ایسے ایک ویسک ویسکتی ہے اس کے لیے پروٹین کا ٹارگٹ کیا ہے ساڑھ گرام پروٹین اس لیے نہیں چاہیے اس کو ساڑھ گرام پروٹین اس لیے نہیں چاہیے کہ ساڑھ گرام پروٹین اس کو مسلز بنانے ہیں پہلوانی کرنے کے لیے باڈی بیلڈنگ کرنے کے لیے نہیں دوست اس کو پروٹین اس لیے چاہیے تاکہ وہ آرام سے پیدل چلتا رہے تاکہ وہ اپنا آرام سے کام کرتا رہے تاکہ جب وہ آفس جائے تو سکیڑیاں جو ہے وہ آرام سے چڑھ پائے تاکہ جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے تو آرام کے ساتھ بچوں سے پہلے نہ تھک جائے تاکہ جب ماں باپ کے ساتھ بیٹھا باتی آئے تو ماں باپ کے ساتھ لبی باتیں کر سکیں ماں باپ سے اولوب تھکان نہ ہو دوست دوست موسلز ہمارے شریر کو مضبوط کرتے ہیں مہلاوں کے لیے پروٹین کی کیوں ضرورت ہے مہلاوں کے لیے پروٹین کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ وہ گھر کی کام کر پائے وہ چھوٹے موسلز ان کو بھی دو چاہیے پریوار کے لیے خانہ بنانا ہے کپڑے دھونے ہیں بچوں کو کھلانا بچوں کو کھلانا ہے گھر کی سفائی کرنی ہے یہ چھوٹے چھوٹے کتنے کام ہوتے ہیں دوستے اور مہلاوں کو پروٹین کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ پروٹین سے ہمارے بال بنتے ہیں آج آج آپ دیکھتے ہو بہت سے شہروں کے اندر پتہ نہیں آپ نے کبھی نوٹیس کیا یا نہیں کیا آپ بتائیے یہاں پر میرے کو سکرین پر مونکا جی دکھائی دے رہی ہے مونکا مشرا جی اور مونکا کہاں گئی مونکا یہیں تو دھی ابھی پیہو جی آپ کے شہر میں وہ کیرٹین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بالوں کا یہاں پر آس پاس کہیں سر تو نہیں ہوتا ہے لیکن سہارنپور میں ہوتا ہے چھوڑا گاؤں کا ایک تو کیرٹین ٹریٹمنٹ اب دھنیواد پیہو کیرٹین ٹریٹمنٹ کیا چیز ہے سر آج کیرٹین والے شیمپو جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے کیرٹین والا کنڈیشنر مارکٹ میں اویلیبل ہے کیرٹین والا ہیر سرم مارکٹ میں اویلیبل ہے کیرٹین جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرواتی ہیں مہلائیں اپنے بالوں کو یہ کیرٹین کونسی چڑھیا کا نام ہے یہ کیرٹین بیسیکلی پروٹین ہوتا ہے یہ کیرٹین پروٹین ہوتا ہے تو اگر پروٹین شیمپو میں ڈال کے بالوں میں لگانے سے کنڈیشنر میں ڈال کے بالوں میں لگانے میں یا وہ جو کیرٹین ہے اس کو جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے سے اگر بال اچھے ہوتے ہیں تو وہی پروٹین اگر کھا لیں گی مہلائیں تو کیا بال اچھے نہیں ہوں گے کیا بال گنے نہیں ہوں گے کیا بال جو ہے وہ چمکدار نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے آگے بڑھتے ہیں دوستے اسی طرح سے لوگ میں بات میں شیر کرتا ہوں اسی طرح سے ہماری توجہ جو بنتی ہے وہ بنتی ہے پروٹین سے آج بہت سی کمپنیاں ہیں جو کیا بول رہی ہیں کہ ہمارے پاس کرتا ہے какой ма کیا پروٹین نیزی اسی طرح سے ایک پروٹین ہوتا ہے اس کو بولتے your پروٹین الاسٹک تو سنائے نا سر الاسٹک جس کو کچھتے ہیں تو واپس آجاتا ہے اسی طرح سے ایک پروٹین ہوتا ہے اس کو بولتا ہے الاسٹین پروٹین وہ کیا کرتا ہے توچھا کو کچھاؤ دیتا ہے اب یہ کلیجن اور الاسٹین ملکہ آپ کی توجہ کی چھوٹی چھوٹی جھلیوں کو کم کر دیتے ہیں کیونکہ کچھاؤ آجاتا ہے اس کے اندر توچھا کے اندر تو کہاں سے ملے گا پروٹین کے اندر سے ملے گا ہارمونلز ہارمونز کو سوست رکھنا ہے تو پروٹین چاہیے پاچن کو سوست رکھنا ہے چلو مہلاؤں کی پہلے بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے دوبارہ سے سکرین شیئر کی گھنے بالوں کے لیے پروٹین چاہیے مہلاؤں کو ہاں ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں کئی بار بول دیتے ہیں سر میرا نا یہاں پر چاند دکھائی دینا شروع ہو گیا تو بولتے ہیں اچھا چاند دکھائی دینا شروع ہو گیا تو تمہارے مہلاؤں کے لیے جو بالوں کے لیے پروٹین ہے چاہیے ہماری کو اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایمیونٹی بڑھانے کے لیے پروٹین چاہیے گے یہ جو پروٹین تو میں نے آپ کو بولا ساڑھ گرام پروٹین اس کو بہت زیادہ مشکل تھوڑی نہ ایسا بہت بہت آسانی سے آپ پورا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کرنا کیا ہے روز کے دس سے بارہ گلاس دودھ پینا ہے بس ہو گیا پروٹین پورا سکتے ہیں کیوں ٹینشل لینا ہے کیوں ٹینشل لینا ہے اور کتنے ساتھی ہیں جو روز دس سے بارہ گلاس دودھ پی سکتے ہیں ہینڈریس کر کے بتا دو سکتے ہیں کتنے ساتھی روز دس سے بارہ گلاس دودھ پی سکتے ہیں نہیں میں بھی نہیں پی سکتا نہیں possible نہیں ہے possibility نہیں ہے اگر پی بھی لوگ پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا آپ کا آدھے سے زیادہ دن ٹائلٹ میں جائے گا کیونکہ پیٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ جو دودھ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ پیٹ کو لوس کرتا ہے دوستے نیکسٹ یا آپ پندرہ سے بیس روٹی کھا کر بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈس سے بارہ کٹوری ڈال بھی چلے گی یا ڈھائی سو گرام بردام بھی چلیں گے یا پھر دو کلو بنے ہوئے چاول بھی چلیں گے لیکن کیا آپ کو کھانے سے کام کل جائے گا نہیں دوستے ساتھ میں بھی تو کرنا پڑے گا پہلے تو کھانا پڑے گا پھر پچانا پڑے گا پھر پچانے کے بعد اس کے اندر کا پروٹین جو ہے وہ ٹوٹے گا اور اس شریر کے اندر اب شوشت ہوگا تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہے نہیں دوستے سویا بین بہت شاکہ ہار ہی ہار ہے سب سے زیادہ پروٹین جو ہے اگر شاکہ ہار میں دیکھیں نہیں کھا سکتے سویا بین روزانہ کیونکہ دوا ہوتا ہے کھانے کے بعد پیٹ میں جاتا ہے جتنا سویا بین ہمارے کو چاہیے جس سے ہمارے کو پروٹین ملے گا اس میں فیٹ بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے شکر تربوہیڈڈ بہت مل جاتا ہے تو کیوں نا کئی لوگ بولتے ہیں سر سویا بین کے آٹے کے ساتھ میں اس کو گہوں کے آٹے کے ساتھ پسوا لیتے ہیں پسوا لو بھائی لیکن ملے گا کیا آپ کو اور دوسری چیز سویا بین آپ کرتے ہو تو اس کے سویا بین کا آٹا بناتے ہو یا سویا بین زیدہ کاتے ہو تو سویا بین کے اندر ایک انہیبیٹر ہوتا ہے جو پاچن کو روکتا ہے انہیبیٹر بولتے ہیں سویا بین کا جو انہیبیٹر سویا بین کے اندر ہی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وہ پچنے ہی نہیں دیتا سویا بین کے پروٹین کو تو پھر کیا کرو گے ٹریپسن بیٹھا ہوا دروازے پر پچنے ہی نہیں دے رہا ہو تو کیوں نہ ہم لوگ اگر پروٹین ہمارے کوئی چاہیے تو کیوں نہ ہم لوگ سپلیمنٹ کالے محلاؤں کو 21 میلی گرام آئرن چاہیے روز ویسے ابھی یہ آرڈی اے جو ہے 29 ہو گیا 39 میلی گرام ہو جو یہ ابھی فروری میں ہوگا یہ پی پی ٹی تھوڑی سی پرانی ہے 39 میلی گرام آئرن کی ضرورت ہے تاکہ ہر مہینے جو ان کو پیریٹز ہوتے ہیں ماسک دھرم ہوتا ہے اس کے قارن شریر سے جو بلڈ لاؤس ہوتا ہے وہ بلڈ لاؤس کی بھرپائی ہو سکتے ہیں محلاؤں کو محلاؤں کا خون جو ہے وہ پروپر رہے اب 29 میلی گرام جو ہے وہ آرن چاہیے روز تو کرنا کیا ہے بس تھوڑا سا کام کرنا ہے 20 میلی گرام کے لیے ایک کلو پالک اور 29 میلی گرام کے لیے سوہ کلو پالک روز کی سوہ کلو پالک اپنے کو اپنی محلاؤں کو کھلا دیں بس روز کی سوہ کلو زیادہ نہیں سکتے ہیں روز کی بس سوہ کلو پالک کھلا دیں اس سے زیادہ نہیں تو سوہ کلو پالک کھانے سے کیا ہوگا کہ محلائیں جو ہیں ان کے اندر ہیموگلوپین بڑھ جائے کیوں لیلا جی صحیح ہے نا ہیموگلوپین بڑھ جائے گا نا محلاؤں کے اندر لیکن دکت تو یہ کی ہے کہ کیا وہ سوہ کلو پالک کھا کے کیا وہ محلائیں اس کو پچا پائیں گی کیا اس کا آئرن ایبزورپ کر پائیں گی اسیمیلیٹ کر پائیں گی نہیں دوستے پاسیبل نہیں ہے پاسیبل نہیں ہے اسی طرح آپ موبائل سے دیکھ رہے ہو میرے کو لیٹوپ سے آپ سبھی کو دیکھ رہا ہو تو ہماری آنکھوں کے اندر نیلی کرنے جو ہیں ہماری آنکھوں کو شتی کر رہی ہیں تو ہماری آنکھوں کے اندر کا جو لیوٹین اور زیازیندین ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے تو اس کی پورتی کرنے کے لیے لیوٹین اور زیازیندین رہی ہے ہمارے کو تو یہاں تو پھر چار کلو گاجر کھالو یا پھر اکتالیس انترے روز کھالو تو نہیں کھا سکتے تو نیوٹریچال کیوں کھالو جہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں وہاں پر سمہ دان ہو تو نیوٹریشن بگیان نے کیا کیا ہے سویا بین کے اندر سے سویا بین کے اندر سے پروٹین نکال کے سائٹ پر کر دیا اس کو بول دیا جیسویا بین کو آئیسولیٹ کر دیا اس کا نام رکھ دیا آئیسولیٹڈ سویا پروٹین ہمارے پاس ساتھ پروٹین ہے ساتھ پروٹین ہے ہمارے پاس بڑے لوگوں کے لئے نیوٹریچالج کوکو پروڈائٹ نیوٹریچالج سٹرابری پروڈائٹ نیوٹریچالج کسر پستہ پروڈائٹ نیوٹریچالج آل پرو نیوٹریچالج آل پرو نیوٹریچالج پروڈائٹ شیک نیوٹریچالج یہ کیا بول دیں اس کو گلائسیم پروڈائٹ نیوٹریچالج پروڈائٹ شیک کافی ہزنے سات ترہ کے پروٹین ہے سر اپنے پاس سات ترہ کے اتنے کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے اپنے پاس ہے پروٹین کو لیجئے آپ کے شریر میں اگر پروٹین کی کمی ہو رہی ہے تو آپ سپلیمنٹ کھائیں گے پروٹین کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کی پروٹین کی کمی ہو گئی آپ کا شریر مضبوط رہے گا پال مضبوط رہے گے باقی ساری چیزیں میں نے پروٹین سے ریلیٹیڈ بتائی تو ہم نے کیا کیا سائنس نے کیا کیا سائنس نے انہی پوشک تطبوں کو نکال لیا اثر کھانے میں سے کیسے نیوٹریچای وومن کے اندر 21 میلیگرام آئرن ہے مہلاں کو کتنا چاہیے 29 میلیگرام آرڈی 29 29 کا ہو گیا 21 میلیگرام آئرن آویلیبل ہے دوستو نیوٹریچای وومن کے اندر تو باقی وہ تین ٹائم کا کھانا کھائیں گی تو باقی کا بچہ ہوا ساتھ اٹھ میلیگرام بھی مل جائے گا اور آئرن کا سب سے بہترین روپ جو سب سے زیادہ آسانی سے آپ شوشد ہو جاتا ہے فیرس بیس گلائیسی نیٹ وہ نیوٹریچای وومن میں ڈلا ہوگا دوستو مہلاں کو سندر بناتے ہیں مہلاں کو فائٹن نیوٹریٹس دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بیماری نہیں ہوتی ہے کمزور ہی نہیں ہوتی ہے اس کے بارے پھر لبی کڑی بات کریں گے کئی لوگ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات میں کسی کے گھر پہ بولے سر ہم تو روز لیکن کیا آپ اس چیز کی بارے میں جانتے ہیں یا اس چیز کی گارنٹی لیتے ہے کہ آپ کے فروٹ کہ اوپر کسی طرح کی کوئی دوائی نہیں چھڑکی گئی ہے کسی طرح کی کوئی دوائی نہیں چھڑکی گئی ہے کیا پکیای پکیا 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 بول سکتے ہیں بولتا نہیں سکتے تو پھر پھر سر جو آپ نے جو فروڈ کھایا اس کے ساتھ کیمیکل اندر جا رہا ہے آپ کے شریر کے اندر شریر کو نقصان کرتا ہے میں یہ نہیں بول رہا مت کھاؤ لیکن جو اس کے اندر کمیاں آگئی اس کو کہیں نا کہیں سوٹ پورا کرنا پڑے گا ہمارے شریر میں toxins جاتے ہیں toxins کو جس کو لوگ فری رینٹلز بولتے ہیں اس کو کاؤنٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس antioxidant ہونے چاہیے آنکھوں کے لیے ڈیوٹریچائی بیو ہے نیوٹریچائی بائیو ایج ایکسیلنٹ پروڈکٹ میرے کو نہیں پتا آپ نے سے کتنے ساتھیوں نے استعمال کیا ہے نیوٹریچائی بائیو ایج جبردس آپ کے پورے شریر کی ایک بار سروس کر دیتا ہے ایسا روٹین مہینے کے پورا شریر بڑھیا ہو جائے اس کے بعد میں کچھ ایسے پوشک طرف ہے جو تو نہ ہمارے بھوجن میں ہے اور نہ ہی ہمارا شریر بنا پاتا ہے جیسے اومیگا 3 بہت اچھی چیز ہے دو سو میگا 3 ہمارے کو چاہیے دوستے وائٹمن بی ٹوال وائٹمن بی ٹوال یہ عام طور پہ کہاں پر ہوتا ہے یہ ماس مشلی میں زیادہ ہوتا ہے دوستے میں شاکہ ہاری بی ٹوال کی کمی ہو سکتے ہیں دوستے جب میں مل سکتا ہے نیوٹیچائی گومن میں مل سکتا ہے کچھ ایسے پوشک طتو ہمارے شریر کی ڈیوٹی بڑھاتے ہیں ڈیوٹیچا مین نیوٹیچا گومن نیوٹیچا جس پیٹ ڈیوٹیچا ترہ کے 23 ترہ کے پروڈکٹ ہے نیوٹریچارچ کے دوستے آپ کی سکرین کے اوپر یہ 23 پروڈکٹ ہے دوستے نیوٹریچارچ کے لئے تو ہم نے سمجھا کیا دوستو ہم نے آج ایک ہی چیز سمجھی کہ دوائیاں نہیں ہیں جیسے ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم انورٹر چلا لیتے ہم ٹورچ چلا لیتے ہم لوگ جو ہے دیا مومبتی جنریٹر کچھ نہ کچھ چلا لیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں ادھیرہ نہ رہے تو اسی طرح یہ سپلیمنٹ ہے کہ جو ہمارے کھانے کے اندر کمیاں آ چکی ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پوشک تطو چاہیے اب شریر پوشک تطو سے چلے گا وہ باتوں سے تھوڑی چلے گا شریر پوشک تطو سے چلے گا تو وہ پوشک تطو شریر کو چاہے کھانے سے ملے چاہے سپلیمنٹ سے ملے شریر نے تو سپلیمنٹ پوشک تطو سے چلنا ہے تو اسی لئے اب ہمارے بھوزن کا حصہ ہے ہمارے بوجن کا اس نے کئی بار دیکھا یہ دیکھو سر میری پوٹل ہی پڑھی میرے بغل میں رہتی یہ دیکھو میری پوٹل میں اس کے اندر آپ کو دیکھو گے آپ کو ہر طرح کا مطلب جو سپلیمنٹ میں کھاتا وہ آپ کو ملے یہ لوگ بولتے ہیں سر میں تو بلکل سوست ہوں تیر کو کیا لینا دینا میلے کو بلکل سپلیمنٹس کیوں چاہیے آپ بلکل سوست ہیں لے کے اگر اگر آپ بیمار پڑ گئی یا آپ کو نقصان گیا تو اس کو پلٹایا جا سکتا ہے جسے مالی جی آنکھوں کے اندر کوئی بڑی پرابلم آگئی ہے تو آنکھوں کے اندر بڑی پرابلم آگئی ابھی تو نیوٹیجا بیو سے صحیح رکھا جا سکتا ہے لیکن آنکھوں کے اندر اگر بڑی پرابلم آگئی تو کیا پھر ایک بار پرمنٹ شتی ہو گئی تو پھر کیا پلٹایا جا سکتا نہیں ہے آپ اومیگا 3 نہیں کھاتے جو میگا نہیں کھاتے جو میگا 3 کی کمی کے کارن ہاتھ جو ہے سردے جو ہے کمزور پڑھ جاتا ہے کسی کی بائی پاس سرجری ہو گئی اب کتنا بھی اومیگا 3 کھاتے کھاتے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے بس بائی پاس سرجری ہو گئی سٹنٹ ڈال گئے پھر کیا کرو گئی شریر میں بہت سے بدلاؤں کو روکا جا سکتا ہے نیوٹریشن سے بہت سارے مہتو پورا پوچک کو ہمارے کو کھانے سے نہیں ملتے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائٹ کرتے ہیں اور میں نے کئی بار بولا ہے اگر تین بار پورا کھانا کھانے کے بعد بھی ہمارا پوشن پورا نہیں ہوتا ہے جو لوگ ایک ٹائم کا یا دو ٹائم کا کھانا چھوڑ کے کھاتے ہیں ان کا پوشن کیسے پورا ہوتا ہوگا سکتا ہے ان کے ادھر تو پوشن کی اور کمیاں ہو جاتے ہیں اسی لیے سپلیمنٹ ضرور لیٹ نہیں کرنا ہے ہم لوگ جوان ہوتے ہیں تو ہم بولتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں میرے کو کیا ضرورت ہے نہیں دوستے اس کو جوانی میں شروع کر لیجئے تاکہ بڑھاپے میں بھی آپ مجبوری ہے کھانا ہی پڑے گا کھانا ہی پڑے گا آج کھاؤ گے تو اپنی مرضی سے کھاؤ گے آج سے پانچ دس سال بعد کھاؤ گے تو ڈاکٹر کی مرضی سے کھاؤ گے کھانا تو پڑے گا پڑے گلاس پانی جب بھی آپ نیوٹریشن سپلیمنٹ لیتے ہیں نیوٹریشاش کا پڑک لیتے ہیں اس کو پورے گلاس پانی کے ساتھ لینا ہے کیونکہ گاڑے فارم میں ہوتا ہے سگن فارم میں لیتا ہے ڈالو اے چونے ہر کے لیے ہر کسی کے لیے بنایا ہے امریکہ کے لیے الگ ہے ہر دیش کے لیے الگ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشک تک بولیتے ہیں ڈالو ایسے بزار میں کسی اور کمپنی کا بھی بلتا ہوگا جو کہ دوائی ہوگا نیوٹریشنل سپلیمنٹ نیوٹری چارج کے پروڈکت دوائیوں سے کیسے الگ کب سے پہلے دوائیاں ایک نردھارت سمیں کے لیے لی جاتے ہیں ڈاکٹر کیا بولتا ہے آپ پندرہ دن کھائیے پندرہ دن کے بعد بند کرتے ہیں دوائیوں میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں اور سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں شریر کے اندر جو ہے وہ لاب دائک تتبوں سے بھرے ہیں جو شریر کو چارجتے ہیں دوائیاں جو ہوتی ہیں تو کچھ سمیں کے لیے درد اور پریشانی سے آرام دیتی ہیں کچھ سمیں کے لیے جب تک کھاتے ہیں تب تک آرام دیتی ہیں جبکہ سپلیمنٹ جو ہیں یہ بیماری کی جڑ تک جاتے ہیں اور جڑ کو سعی کرتے ہیں دوائیوں کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں سپلیمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے دوائیاں کھانے سے اکثر ایسیڈیٹی ہوتی ہے ڈاکٹر اومپرازول پینٹاپرازول یا ایسی کر کے انٹ ایسیڈ دیتا ہے سپلیمنٹ کے سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان سے ایسیڈیٹی کم کرنے مدد ملتی ہے شریر ایلکلائن بلد بہت سی ایلوپیتک دوائیاں ایک ساتھ لے لیں تو ڈاکٹر فرق ڈاکٹر جو ہے اور وہ شریر کو نقصان پہنے دوکٹر بولتے ہیں نا سر یہ دوپہر کو لینی ہے یہ کم سے کم آدھا گھنٹا چھوڑ کے لینے لیکن سپلیمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ کتنے بھی لیے جا سکتے ہیں شریر کی ضرورت نیکس سوائیوں سے آپ کے شریر کو کمزوری تھکان محسوس ہوتی ہے نہیں جاتی ہے ڈاکٹر بولتا ہے آپ دوائی کھا کے تھوڑی دیرے ریسٹ کر لینا سپلیمنٹ سے آپ کا شریر ایکٹیو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے سکر یہ ہوتا ہے سوائیوں کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ جانوروں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سپلیمنٹ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ انسانوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے سوائیاں جو ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کے پرچے کی ضرورت ہوتی ہے سپلیمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پرچے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ سبھی ساتھی جو ایڈوانس نیٹریشن کاؤنسلنگ پورس کر رہے ہو آپ کہیں بھی آپ جو ہے وہ ان کو لکھ کے دے سکتے ہیں ہمارے شریر کی کمی کو پورا کریں اس فوٹو آپ کے لیے بہت کام میں آئے اس کی فوٹو کو کیچ لو یا اس کی سکرین شوٹ لے لے آپ کو بہت کام میں آنے والا ہے جو نیٹری چارج کے پروڈکٹ ہیں سپلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کے انگریڈینٹس جو ہے وہ دیے رہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہو گیا اگر آپ اس دیکھ رہے ہو گا یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ آپ اگر ایک سہشے کھاتے ہو تو آپ کو کیا کیا ملے اور یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بنا کس سے انگریڈینٹس دیکھے رہے ہیں اگریڈینٹس تو سوست جیون کا راز چھپا ہوا ہے سب پرسنٹ پوزشن میں اور تیس پرسنٹ ایکسرسنس آپ بھی میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اپنا کھانا جو ہے کم کر دیجئے کھانا چھوڑ دیجئے آپ اپنا کھانا کھائیے جو آپ کو مل رہا ہے آپ کے آسپڑوس میں بازار میں جو آپ کو مل رہا وہ کھائیے لیکن لیکن اس کھانے کے اندر جو کمیاں ہو چکی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ سپلیمنٹ لینا شروع تو لکھ لیجئے نیونتم کون کونسے سپلیمنٹ اپنے کو کھانے چاہیے لکھ لیجئے لکھ لیجئے جو نیونتم ہمارے کو کھانے ہی چاہیے نیوٹری چارج مین نیوٹری چارج پروڈائٹ نیوٹری چارج نیوٹری چارج مین نیوٹری چارج پروڈائٹ نیوٹری چارج نیوٹری چارج یہ ہے پرشوں کے لیے پہلی کی چار سلائٹ دکھائیے پہلی کی مطلب سب سے پہلی کی تو مہلاؤں کے لیے نیوٹری چارج وومن نیوٹری چارج نیوٹری چارج پروڈائٹ نیوٹری چارج نیوٹری چارج نیوٹری چارج نیوٹری چارج پروڈائٹ نیوٹری چارج اور دھیرے 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 ہمارا شریف ایک چیز کبھی بھی نیوٹری چارج نیوٹری چارج نیوٹری چارج کریں گے تو ان کا جو نیوٹری چارج نیوٹری چارج نیوٹری چارج اگر آپ کا کوئی بھی question ہے آج ہم جو question لیں گے نا سر وہ request میری product کو اوپر نہیں لیں آنا میں نے کسی کا body scan کیا تھا اس کو یہ ہو گیا یہ بھائی صاحب مر گیا تو یہ ہو گیا اس کے پیٹ میں درد ہو گئی آنا اس کو کبزی کی شیخ آتی وہ نہیں آج product آج آپ nutrition کے بارے میں اگر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں جاتے ہیں وہ انہوں نے آپ کو بولا کہ سر میں nutrition کیوں ہوں ویسے تو میں نے پورا سمجھا دی لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اس طرح کے سوال پھر بھی لے لیں گے سر پورا مہینہ product کے لئے تو ہوتا ہے آوئی بسست نرائن منڈل جی آئیے سر بسست جی کہاں سر کسی آدمی کا جو ہے سیر سریر ماتھے کا بال جیسے اوڑ رہا ہے کسی کو اوڑ گیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم کو بابے سے اوڑ رہا ہے تو کیا اس کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے کارن بال اڑتے ہیں ایک تو ہوتی ہے سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ اس لیے اڑتے ہیں کہ سر کے جو بالوں کے نیچے توجہ ہوتی ہے اس کی کمزوری ہے اس کے کارن اڑ سکتے ہیں تو پروٹین دیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ میں کئی بار روسی ہوتی ہے کئی بار جو ہے انفیکشن ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ڈکٹر سے جا کے چیک کرونا پڑے گا کہ دکت کہاں پر ہے باقی آپ ان کو نیوٹری چارج مہین نیوٹری چارج پروڈائٹ دیجئے نیوٹری چارج جو میں کا دیجئے اور اپنا جو اپنا ہیئر فال کنٹرول شنپو آتا وہ دیجئے اور نیلا تیل آتا نیلے والا تیل جو دیجئے میرے کو لگتا ہے اس سے اچھا ریزلٹ مل جانا ڈیوٹری چارج بیجئے جو ہے اس کو لینے کا سب سے بہترین سمیہ ہے شام جب آپ کو دو بہر کا کھانا کھائے ہوئے دو گھنٹے ہو جائیں اور آپ کا کھانا کھانے میں ابھی دو گھنٹے پڑے ہوئے اور اس کے ساتھ میں ہم نے نیوٹری چارج جیسے کی اور بھی جو ہائے اومیگا آئے نیوٹری چارج ڈیوٹری چارج بیجئے کے ساتھ چاہتے ہیں تو ڈیوٹری چارج اومیگا ایک ڈیوٹری چارج بیجئے کے ساتھ چاہتے ہیں سر نمشکار میرا چارج نیوٹری چارج اگر کوئی جوائن نہیں ہے تو اس کو ہم کو خورس کروانا ہے تو اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے سوچ نہیں کرنا وہاں پر جہاں پر آر سی ام آئی ڈی لکھا ہوا آر سی ام آئی ڈی کھالی چھوڑ دو باقی ساری چیزیں بھر دو باقی سار بچیزیں بھر دیں گے تو وہ جو تین بندوں کو ہم کو نیوٹری چارج کونسلنگ کو رس کروانا ہے تو لائلٹی جو ہے تو اس کے لیے وہ سر پر سن بھو رہی تھی نا سر کیا 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 دوبارہ سے بھولی کہ جو لائلٹی آپ کی ہے نا تو اگر ہم کسی کو ایڈوانس نیوٹری چارج کونسلنگ تو وہاں پر ایک آپ کو وہ مل گیا xlp نمبر مل گیا ہے کیا نہیں ملا ہے تو آپ میرے سے تھوڑی دیر میں فون میں سمپر کر لیجیے گا گینا بجے کے آس پاس جی سر آپ اپنا فون نمبر دیجیسے 980339803324484 22484 جی سر مینکل آجی کالا میڈم آیا جی کالا کال بندین مجھے مجھے میرے پیٹ میں جو بلایا ہوا ایک سارا نائن کیجی ویسٹ ویڈ بھی کم ہو لیا لیکن میں اپنا بائیو ایج اور گاما اوریجنل یہ سب میں لے رہی ہوں سر تو ایک چول کچھا تھوڑا تھوڑا تطلیف کرتے کرتے ابھی میرے کو اچھا محسوس ہو رہا ہے آپ رشن تکیا نہیں لیکن میں یہ پروٹین ابھی پی بی اپ پروٹین پی سکتی کیا اگر لیور اگر لیور میں دکھتا ہے تو ابھی پروٹین نہیں پینا آنے مطلب گلال بلڈر کے کارن آپ برشن تو کیا نہیں ابھی میں نے چیک بھی کیا نہیں کہ ابھی اس میں کیا پوزیشن ہے 17 mm کا کچھ پیٹ میں جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے اس کا آپ میرے کو ریپورٹ بھیج دی گا ریپورٹ چک کر کے دیکھیں گا ٹھیک ہے سر نمبر کون سے بھیجنا پڑھیں گا ایک ہی بار لکھو نا سر اکیلے اکیلے بندے کو نمبر بتاؤں گا تو پورا سیشن تو نمبر بتانے میں نکل جائے گا 98033 24484 ھیک ہے ایک ہے اور سر میرے میرے میسٹر کھانا نہیں کھاتے ان کے لئے کیا دو آپ وہ وہیں بات کر لیں گا نا پوز پہ سبھی کے سامنے میسٹر کی بات کریں گے تو میسٹر گناہ مان جائیں گے میرا یہ کہنا ہے سوال صاحب سے کہ آپ جو ٹریننگ دے رہے ہیں سر بہت اچھی ٹرینگ دے رہے ہیں لیکن یہ اتنا سپیڈ میں بول کے لکھ پاتے ہیں سر ہم لوگ اس کو پورے لکھ نہیں پاتے ہیں اگر اس سے بھی دھیمے چلنا شروع ہوا نا ایک گھنٹے کا سیشن دو ڈھائی گھنٹے میں ہوا کرے گا کمپنی والے بولیں گے بھائی صاحب کرتا کیا ہے میرے کو سپیڈ کم کرنے کی جگہ پہ تھوڑا سا اپنا سپیڈ بڑھاؤں لکھنے کا ٹھیک ہے نا دیرے دیرے کر کے سپیڈ بڑھ جائے شکریہ رامان سنگھ جی شکریہ سوال جی ہے اگر کوئی محلہ ایک سے تین مہینے کی جان وہ جوڑا بچے کا پلان کر رہا ہے نیوٹی چیز بو من جان نیوٹی چیز مین ان کو لگا تار دے سکتے ہیں دلکل دے سکتے ہیں ان کو پلیننگ کے ٹائم پہ نیوٹی چیز ڈی اچھے ہاں جی منابولی ہے جی آرچن سیر جی آرچن منابولی ہے میرا ایک سوال ہے سر اکی سال کی لڑکی ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں پورے آدھے شدیر میں سونا سونا رہتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے اس کا کیا سلیوشن ہے سر بی پی بڑھتا ہے کیا اس کا نہیں سر گردن میں درد رہتا ہے کیا ہاں گردن میں درد رہتا ہے سر سرویکل کی پروبلم ہے اس کو اس کو ایکسرسائیز کر героھو یہ والی ایکسرسائز کرو بہو ا chromکو vampن م نیوٹریچارจ جو ہوں کو نیوٹریچارج بومنج ہوřامängے کو نیوٹریچارج ضوانے کو نیوٹریچارج بومنڈ ب Έجمیما very important medici size سائز اپنے کے لئے دردن کی اقساس ہے سرلا جی ارے یار آپ پھر میرے سے پوچھتے ہوئے پروڈٹ کے بارے میں کیوں پوچھتے ہوئے آپ آج کے سیشن کی ایک سیشن ایک سیشن تھا میرا میرے حسیبن کو دو تین دن سے رائٹ سائیڈ میں پیٹ میں ادھر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں سائیڈ میں تو شاید گیس ہے کیا ہے کیونکہ ان کا سٹنگ کا کام ہے سمجھ نہیں آرہا کتنے کتنی ایج ہے ان کی سر 54 آپ ایسا کیجے کیا جا کھا رہے ہیں نوٹریچارز مین کھا رہے ہیں نوٹریچارز پروڈائیٹ نوٹریچارز مین کھا رہے ہیں جی نئی سر مین گا لے رہے تھے اور داما اورجینال لے رہے تھے ان کو نیوٹریچارز مین اور نیوٹریچارز سٹارٹ کیجئے گیس کے لیے وہ اچھا رہے گا اگر گیس ہوگی تو گیس سے ریلیو مل جائے گا اگر گیس کے علاوہ کچھ ہوگی تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے بات کر لیں ٹھیک ہے سر کچھ بہا جی کچھ بہا جی میرا سار جمی جا جی آر سیم سر ہاں جی آر سیم سر گلیو سر میرا یہ کوشن تھا کہ اس کو بابا سیر ہے اس کی نیوٹریچارز مین کھا رہے ہیں بابا سیر کے لیگے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اپنا کونسا پروڈکٹ اس میں مدد کر سکتا ہے ساتھ نے وہ ہے نیوٹریچارز سفائی بے سکتے ہیں نیوٹریچارز بیجو میگر نیوٹریچارز سفائی دے سکتے ہیں نیوٹریچارز بیجو میگر ساتھ میں دے سکتے ہیں بابا سیر کے لیگے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پہتے ہیں ٹھیک ہے جفر آزاد جی جلدی علی سے پوچھئے سران میٹ کیجی اپنے آپ کو سر میرے بھا بھی کو سینہ میں ایک ایک گلٹی ہو گیا ہے جو ہر جگہ دکھا کہ وہ خگ گئی ہے اور دوائی کھاتی ہے تو اور بیچائی نہیں اس کا بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا تاکہ ڈاکٹر یہ دیکھے کہ یہ گلٹی کس چیز کا ہے یہ فیٹ کا گلٹی ہے یا یہ پانی والا گلٹی ہے یا کینسر والا گلٹی پہلے ڈاکٹر اس کو دیکھے گا اور اس کو دیکھے گا کہ کونسا گلٹی ہے پھر اس طریقے کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں کہنا ابھی آپ ان کو کیول نیوٹری چارج ویج اومیگا دیجئے کتنے سال کی ہیں بابی آپ کی 45 45 45 45 45 45 45 45 تو آپ ان کو نیوٹری چارج ویج اومیگا دیجئے کیول نیوٹری چارج اس پائیو دیجئے ابھی نیوٹری چارج وومن دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیے اور اگر آپ کے آسپاس ایریا میں کوئی کینسر ہسپیٹل ہے تو وہاں سے کینسر ہسپیٹل سے جا کے ایک بار وہ گلٹی کے اندر کا جو چیز ہے اس کو تھوڑا سا نکال کے اس کو چیک کریں گے کہیں کینسر کا گلٹی تو نہیں ہے اگر کینسر کا ہوا تو وہ اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کریں گے اگر کینسر کا نہیں ہوا تو آپ کو بتا دے کے کہ پانی کا گلٹی ہے پانی کا جو ہے اگر کینسر کا نہیں ہوا وہ بتا دے ٹھیک ہے ہاں 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 سر ایک لڑکی 21 سال کی اس کو اکثر صبح 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 جو ڤو ٹھیک ٹھیک ڈی ایک ستر سال کے بزرگ ہیں ان کو لگاتار سر میں درد رہتا ہے اب درد کس ٹائپ کا یہ پتہ کرنا پڑے گا نا سر نیوٹری چارج ڈی اچھے ٹو ہنڈر دے دیجی ہے نیوٹری چارڈ پروڈائٹی یہ تین چیزیں سے دیں نریش دیوی جی نمسکار سر جائے آئی فیلیو کل رہا ہے سر سیسی چھڑا کے پھر وہ کارک کرتا ہے ایسا سمارٹ لگ رہی ہیں کالے جشمیں سمارٹ لگ رہی ہیں سار ایک لیڈیز ہے اس کی امر ہے ٹھائی سال اور اس کو بزن زیادہ ہے سر آئی 5 فٹ کی ہے بزن ہے 80 کلو تو سر اس کا بڑی فیٹ کتنا ہے ہمتا بڑی فیٹ پرسنٹیج کتنا ہے ہمتا بڑی سکینر تو نہیں کیا سر اب تک بڑی سکین کیجئے بڑی سکین کر کے میرے کو ریپورٹ بیج گئے پھر بات کریں پورا 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 بنا کریں سنجے مشرا جن جی سر گوڑ مورننگ سر ایک لیڈیز تھی اس کو سوگر تھا میں نے گلائسیم ٹیبلیٹ اور پروڈائٹ دیا اور دینے کے بعد اس کو مطلب کی میں نے گاما اوریجنال اور اس فائب بھی دیا لیکن وہ لیڈیز بولتی تھی کہ گیس بنتا ہے اور پسی دن کے بعد اس کو مطلب کی طیبیت خراب ہو گیا پانی انہوں نے چڑھنے لگا تھا تو اب کیا کرے بھائی پوچھ رہے تھے سر ایک تو ان کو نیو ٹیجا گلائسیم دو سر ٹھیک ہے نا جو آپ نے دیا ہوا ٹیبلیٹ بھی اور پاوٹر بھی دونوں ٹی چارج وومن بھی دو صبح ناشتے میں ٹھیک ہے اور نیو ٹی چارج ڈیو ٹی چارج مین دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی سے دیرے دیرے فائدہ حصر سنجو جی شن sc سر اپنی ڈیو ٹی سوال تاکی ہے اس میں باڈی سکینر کے پی بی سے آپ کو کمیشن ملے گا لیکن نیوٹری چارج پی بی نہیں گنا جائے گا سر ایک پریشن تھا سر نیوٹری چارج مین کا جو لاس سیشن رہا تھا اس میں ایک چارٹ دکھایا تھا آپ نے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں لینی ہے اتنے بھدام کھانے پڑیں گے اس کے اپ روکس اتنی آئے گی سر ریسینٹلی میرا دھیان سر اس کے نیوٹریشن ویلیو پہ گیا بیچھے اور اس میں سر جو ویلیو ہے وہ پر ہنڈرڈ گرام لکھی ہوئی ہے سر ایک ٹیبلیٹ کا جو ویٹ ہے وہ ون گرام ہے لیکن اس چارٹ میں سر پر ٹیبلیٹ نیوٹریشن ویلیو لکھی ہوئی تھی تو سر یہاں پہ کچھ کہاں پر آہ سر اگر نیوٹری چارج وومن کی بھی بات کریں تو پر ٹیبلیٹ نیوٹریشن ویلیو لکھی ہوئی ہے اس میں سر پر ہنڈرڈ گرام لکھی ہوئی ہے یعنی کہ اگر صرف وائٹیمن سی کا ہمیں اگزامپل لیں 40 ایم جی تو اس کا ون ہنڈرڈ پارٹ اس میں ہوگا یعنی کہ ایک سر یہ میرے پاس آگیا جیازے لکھا ہوا وائٹیمن سی ٹھیک ہے نا سر جی آر ڈی اے آر ڈی اے لکھا ہوں گا آپ ایسا کر رہے ہیں سر میرے کو کول کر لینا آرام سے بات کریں گے سر ٹھیک ہے میں چیک کر کے اس کو چیک بھی کر لیں گے ٹھیک ہے سر آہ 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 ہاں 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 سر سگر سگر میں جو ہے کون سا پروڈکٹ گلائسیم لے سکتے ہیں نیوٹیچارج اس پائل لے سکتے ہیں نیوٹیچارج میں دے سکتے ہیں سپیشلیٹس پروڈکٹ نیوٹیچارگلائسیم گلائسیم اس کی جانکاری کے لیے آپ بنے رہیں اسی پروڈکٹ میں آپ کو نیوٹیچارگلائسیم کار بارے میں بھی سیشن دے گا آہ آجیم آسر ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کی ڈیس گرام لینا ہے ڈیس 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 بیرلا جی بیمل ہو رہا سر بولیے بولیے جلدی بولیے سر ٹائم نکلا جا رہا ہے سر ساتھ نو دس ہو گئے بیہ جلدہ بیہ جلدہ بیت ہوگیا پیٹ ہوگیا بیٹ پتہ پیٹ دیکھنا تو وہ پیٹ کا جالا نہ ہو رہا ہے تو اسے کیا کیا دیوں گی جو آپ کی بات سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے پیتاشے کا آپریشن ہو چکا ہے تو ان کو کیا دیا جا سکتا ہے یہی بول رہے ہو نا آپ کتنے سال کا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور کتنے سال کے ہیں ڈیوٹری چارج ڈیوٹری چارج ڈیوٹری چارج ڈیوٹری چارج ڈیوٹری چارج پروڈائٹ دے دیجئے اور ان کو بولی ہے تھوڑا تیل اور مسالہ کم کھائیں تو وہ دیری دیری ٹھیک ہو ڈیوٹری چیپال جی میرا پرشنیتا سر میں چیک کیا تھا تو ٹویل سال کی لڑکی ہے جن کو سبھی شروع نہیں ہے لیکن وہ نو سال کی لڑکی کی جیسے دیکھتی ہے بڑا ہے بلڈ بھی کم ہے مطلب تھکا تھکا محسوس کرتی ہے تو ان کو نیوٹریچارج پروٹین جیسے وومن وغیرے نیوٹریچارج کٹس دیجئے اور ان کو بولیے کہ ایک دن چھوڑکے ایک نیوٹریچارج وومن کھانا شروع اچھا ٹھیک ہے سر دو کوسٹن لاسٹ میں لیتے ہیں کہ ہمت کملیا جی میرا پروبن ہے کہ مجھے سبھا سبھا جلدی اس نے کیلئی یہ بہت لگتی ہے تو سبھا لگتی ہے اس لیے کیا دے رہا چیئے اکان لگتی ہے تو آپ اپنا نورمل جو دیکھو ایج فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے ساتھ میں آپ نیوٹریچارج مین نیوٹریچارج ویجو جو میرا نیوٹریچارل پروڈائٹ DJ Selfskin جبًا iraس اکسٹر پروڈائٹ نہیں لے سکتے تو پھر نیوٹریچارل جو میرا لیجیے اور ساتھ میں آپ وہ ایک نیوٹریچارل رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہے بندے نے پوچھا تھا کہ گلٹی ہو رہے ہیں ان کی بابی کو ہاں وہ کیا ہوتا ہے یہاں وہ ان کی چھاتی میں مطلب وہ آرہا ہے مجھے لیور میں پروبلم ہے لیور بیٹ بڑھا ہوا ہے بھائی ایج میں نے سر دو مہینے سے کھا لی ہے اور میں کھا بھی رہی ہوں اور نوٹی چاہی بھومین ایک دن دو دن چھوڑ کے لے رہی ہوں سر تو میرا درد ہونے لگتا جانا بیٹھنے سے سر اور کیا لیں وہ اسی کارن ہو رہا ہے میڑا کیونکہ اسی سے ہی پروبلم ہو رہی ہے نا یہ مطلب اسی کے کارن ہی آپ کا درد ہوتا ہے کیونکہ پیٹ جو ہے وہ پچانی کھاتا ہے اسی کا کارن پیٹ میں درد ہو رہا ہے پہلے سے نیوٹری چاہی بھائی ایج کھانے سے پہلے سے وہ بھوجن میں پچانے میں کوئی مہیندہ ہونا شریف ہوا جی سر ہاں تو آپ نیوٹری چاہی بھائی ایج کانٹینیو کیجئے جب تک آپ کا لیور کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ لگاتار کھاتے رہیں کوئی نقصان تو نہیں ہے کوئی نقصان نہیں بھڑا کہ اس کا کوئی نقصان پہلے پہلے بھی ہو چکا ہے سر ہاں تو ہیپٹائٹس بھی کے کارن ہی آپ کا لیور کمزور ہوا ہے وہ دیرے دیرے ٹھیک ہو جو ٹھیک ہو ٹھیک ہے اور سر ایک اور پوچھنا ہے سر ایک لوگوں کو خاصی ہو رہی ہے جانا اور بی پی ان کا لو ہے رہتا ہے ان کو بہت دوائی کرالی لیکن ان کو صحیح نہیں ہو رہا ہے تو میں ان کو کیا دوں ڈیٹری چارج ڈیٹری چارج ڈیٹری چارج مہین جو بھی مہلا ہے تروشہ وہ دے دیجئے ڈیٹری چارج مہلے ہی نیوٹری چارج ڈیٹری چارج ڈیٹری چارج ڈال کے پانی میں اس کی بھاپ لیں اور اسی پانی سے جو بچا ہوا پانی اس سے گھرا رہے کر لے کرا رہے سمجھتے گارگل سمجھتے بس بہت بہت نیواد آج کا سیشن کلوز کرتے ہیں بول لیٹ ہو گئے دوستو آج ہم لوگ